الحمدللہ نحمدوہو و نوصلی علی رسول کریم رسول کریم اما بعد فعول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجك في طور بیتی یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الى اللہ توبتا نصوحا حسا ربکم ان یکفرانکم سیئیاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا يغذل اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعادین ایدیہم وبی ایمانہم یہ بند کر دیں نا پنکے بھائی العیاء سورة تحریم کی آیت نمبر آٹھ جہاں کتنا سکون ہوا ہے کہ نہیں ہوا آپ لوگ کو نہیں ہوا میرا خیال ہے رمضان سے پہلے ہم نے جہاں تک ہمارا درس مکمل ہوا تھا اٹھائیس میں بارے میں ہے سورة تحریم یہ اٹھائیس میں بارے کا آخری حقوق چل رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر کون سا پڑھیں گے ہیں بھئی آپ کے یاداش کا پتہ چلے گا نا اٹھائیس ماہ پارہ جب ختم ہو جائے گا تو کون سا شروع کریں گے دیکھو کہہ رہے ہیں انتیس ماہ بھائی ہم نے تیس میں سے شروع کیا تھا ایسے ریورس میں آ رہے ہیں تو اٹھائیس میں کے بعد ستائیس ماہ شروع کریں گے جب بھائیس اے ایمان والو توبو الاللہ توبتن نسوحا اللہ کی طرف توبہ کرو پکی ڈھکی توبہ پکی ڈھکی توبہ اس سے ہوگا کیا اسا ربکم ان یکفر آنکم سیادکم تمہارا رب تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا پھر کیا ہوگا بھئی آپ سے کوئی کہے یہ کام کرو تو آپ کا سب سے پہلے سوال کیا ہوگا کیوں جب بھی کسی سے کوئی کام کہا جاتا ہے تو اگر اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے کوئی وجہ ہوتی ہے تو آپ وہ کام کرتے ہیں میں بیٹے بیٹے آپ سے کہوں اٹھک بیٹک شروع کر دیں آپ کہیں گے نا بھئی کیوں کیوں ہے خامخام ایک ایسے الٹا کام ہم سے کرا رہے ہو اور اگر میں آپ سے کہوں یہ کام کریں اس کے بدلے میں میں آپ کو یہ دوں گا تو آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی اچھا بھائی کہ تو ہم کریں گے ایک مذہور سے آپ بولیں کہ یہ کھو دو کہے گا مجھے کیا دوگے میں گھڑا کھو دوں گا تو آپ بتاؤ گے یہ دہاری ملے گی تمہیں تو وہ کام کر دے گا جس کام کے پیچھے کوئی لالچ ہو یا خوف ہو یہ اصول یاد رکھیں جس کام کے پیچھے کوئی لالچ ہو یا خوف ہو تو وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے بعض دفعہ انسان در کے کام کرتا ہے در کے اس سے پتا ہے اگر یہ نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا یہ نقصان ہو جائے گا تو وہ اس نقصان سے بچنے کے لئے کرتا ہے بعض دفعہ کام کرتا ہے انسان فائدہ اٹھانے کے لئے یہ کروں گا تو یہ ملے گا اب اللہ بھی ایک بات کا ہمیں حکم دے رہے ہیں اے ایمان والو پکی ڈھکی توبہ کر لو اسے کیا کہیں گے بھئی اچھے بچے بن جاؤ انسان بن جاؤ مسلمان بن جاؤ توبہ کس سے ہوتی ہے بولیں بھائی گناہوں سے اور گناہ کسے کہتے ہیں جس کام سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا کہ یہ نہیں ہو جس کام سے روک لیا اسے کریں گے تو گناہ ہوگا اور جس کام کے کرنے کا حکم دیا اسے نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا نماز نہ پڑھنا گناہ ہے تو توبہ میں کیا ہے کہ آپ نماز نہ پڑھنے سے توبہ کر لو توبہ ایک شریعت کا حکم ہے آج کل توبہ کہتے ہیں توبہ 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 کچھ گناہ ایسے ہیں جو مرد اور عورت دونوں کے ساتھ مشترک ہیں دونوں کو حکم ہے بدنظری ہے بے حیائی ہے نماز کا چھوڑ دینا ہے والدین کی نافرمانی کرنا ہے یہ ساری باتیں کچھ گناہ ایسے ہیں جو مردوں کے ساتھ خاص ہیں داڑی کاٹنا ہے اور اپنی ایزار کو اپنی شلوار کو ٹکنوں سے نیچے رکھنا ہے یہ گناہ مردوں کے ساتھ خاص کسی مرد کا عورت کی مشابہت اختیار کرنا اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو خواتین کے ساتھ خاص ہیں اس میں کیا ہے بے پردگی سب سے بڑا گناہ کیا ہے عورت کے لیے اللہ نے اس کو حکم دیا اپنے ہاتھ کو چھپائے مردوں سے پھر بے پردگی کے ساتھ ناجائز فیشن آج کل خواتین میں ناجائز فیشن کا رجحان زیادہ ہے مردوں میں فیشن کا رجحان ہی نہیں ہے تو ناجائز اور جائز کی بات تو دور کی رہی ہے بہت کم ناجائز مردوں کے ناجائز فیشن کیا ہے بال خلاف شرع طریقے سے بنانا بالوں کے بارے میں شریعت کہتی ہے مرد کو اجازت ہے رکھو یا نہیں رکھو نئی رکھنا سرمو ڈالو رکھنا ہے چھوٹے رکھنے بڑے رکھنے اجازت ہے چھوٹے رکھنے مشین پھر والو سمجھنا رہیے بات بڑے رکھنے پٹے والے رکھو پھر پٹے والے بال سمجھتے ہیں پٹے والے بال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے سے بال پیچھے کی طرف جائیں سامنے سے جو بال ہے نا وہ پیچھے کی طرف اور پیچھے سے بال بڑھتے چلے جائیں نیچے کندھوں تک پہنچا دیں کندھوں سے بھی نیچے لے جائیں سب جائز ہے بہتر یہ ہے کہ کندھوں تک کندھوں کے بال جو ہے کندھوں کے بعد گاٹ ڈالیں لیکن جائز ہے جتنا مردی بڑھا لیں لیکن آج کل جو لڑکے بڑے بال رکھتے ہیں وہ خلاف شرع ہوتے ہیں اس میں یہ پٹے والی نہیں رکھے جاتے ہیں بلکہ وہ کیا کریں گے آگے سے پاپ بنا لیں گے سائیڈوں سے بل بل اس طرح پھیر لیں گے جیسے سر کے اوپر پیالہ رکھ کے سائیڈوں سے بال کٹ دیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات سے منع کیا ہے کہ کہیں سے بال منڈائے جائیں اور کہیں سے چھوڑ دیا جائیں ایسا نہیں ہے یہ مسلح ہے مسلح مسلح کہتے ہیں شکل بگاڑنا اس سے انسان کی زینت میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ وہ مہنچو لگتا ہے دیکھنے میں پاگل لگتا ہے مگر کیونکہ گورا جو ہے نا گورا وہ کہتا ہے لائف کو انجوائے کرو کسی بھی طریقے سے ہر آنے والا دن آج اسے مختلف ہونا چاہیے سمجھنے بعد کو گورے کی سوچ کیا ہے بھئی اب میں اچھا لگ گیا وہ کہہ رہا ہے میں نے یوں بال رکھ لیے اب میں کل تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہوں گا یہ جو میرا لکھ ہے یہ تو سب نے دیکھ لیا تو اب تھوڑا سا لکھ میں بولو بھائی بولو چینج آنے چاہیے تھوڑا ذائقہ چینج ہونا چاہیے تو اگلے دن وہ کیا کرے گا بالکل عجیب سا بنا کے آ جائے گا یہاں سے کارٹ دی یوں رکھ لیے ان کے جو ریسلنگ میں جو آتے ہیں نا ریسلر میں دبائی میں تھا میں نے ایک عجیب سر دیکھا ایسا سر میں نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا ہی دبائی میں تو فورنرز بہت آتے ہیں باہر ملکوں سے لوگ بہت آتے ہیں تو وہاں جی بجی ہمیں تو پھر بھی مسلمان ایک حد تک آگے جاتے ہیں اتنا ہی بالکل عجیب نہیں بن جاتے کہ کوئی انڈے جھنم مارنا شروع کر دے ہمیں کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے تو دیکھا کہ ایک آدمی نے سر کے بال ایسے مڑھائے گئے ہیں کہ زیبرا کروسنگ ہوئی رہی ہے یعنی بالوں سے نا زیبرا کروسنگ بنی لی ہے ایک بال کی پٹی پیچھے جا رہی ہے درمیان میں سر مڑا ہوا ہے بلیٹ سے پھر پٹی ایسے ایسے لگ رہا تھا کہ کسی نے بالوں کی پٹیاں سر پہ رکھے لگا دیوں فاصلے کے ساتھ فیشن ہے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کیونکہ اللہ نے جو ہمیں شکل دی ہے اللہ چاہتے ہیں تم دیکھنے میں خوبصورت لگو عجیب سے مت نظر آؤ تو یہ جو بالوں کے فیشن ہیں پف نکال لی آگے سے اور پیچھے سے جیسے فوجی کٹ وال ہوتے ہیں یہ بھی خلاف شرع ہیں جو فوجیوں کے جس طرح سے بال کٹے جاتے ہیں ان کی تو مجبوری ہے ورنہ حقیقت میں یہ شریعت میں جائز نہیں ہے کہ گردن سے پوری گدی اڑا دی بلیٹ کے ذریعے اور اوپر سے بال رکھے ہوئے ہیں بھئی گدی اگر بلیٹ سے اڑانے ہیں تو پورے سر کے بال اڑا دو رکھنے ہیں تو پورے سل پر بال رکھو بات آرہی ہے سمجھ میں یہ خوب اچھی طرح سمجھے تین طریقے ہیں بال رکھنے کے مرد کے لیے یا تو مکمل سر مڈا دے یا بال رکھے چھوٹے لیکن چھوٹے بالوں میں ضروری ہے کہ وہ چاروں طرف سے برابر ہوں یہ نہیں کہ ادھر سے اتنے بڑے کھش لیے ادھر سے اتنے تیسے کر دیئے عجیب سر ڈیزائن منابی سب طرح نائی سے بولیں بھئی جا کے سب طرف سے برابر کٹو اور اگر بڑے بال رکھنے ہیں تو اللہ نے یہ بھی اجازت دیئے بلکہ اجازت کیا ہے اس لحاظ سے ایک لحاظ سے ترغیب بھی ہے اس میں کیونکہ صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو رواج تھا وہ بڑے بالوں کا تھا کیونکہ بال اللہ نے انسان کی زینت کے لیے دیئے بالوں کا انسان کی زینت میں بہت گہرا دخل ہے تو بال جب زینت کے لیے ہیں تو رکھیں گے تو زینت ہوگی نا تو اس کا طریقہ پھر کیا ہے پٹے والے بال پٹے والے بال میں یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے کاٹتے چلے جائیں جیسے وہ تھوڑا نیچے ہونا گردن کے جیسے ہی نیچے ہوتے ہیں تو گردن کے نیچے جتنے بال ہیں وہ کاٹ رہے ہیں اور یہ والے بچو آگے پیشانی کے بال آرہے ہیں ان کو پیچھے لے جائیں سمجھ رہے ہیں پیچھے لے گئے تو پیچھے کی طرف جتنا مرضی بڑھتے چلے جائیں یعنی پیچھے سے بڑھے بال اور خواتین کے لیے صرف یہ تیسری صورت جائز ہے پچھلی دو صورتیں خواتین کے لیے جائز نہیں یعنی خواتین کو پٹے والے بال رکھنا لازم ہے واجب ہے سمجھ رہے ہیں بات کو آج کل خواتین میں بھی فیشن آگے آئے ہے کہ پیچھے سے بال بڑھ رہے ہیں اور آگے سے کٹنگ ہو رہی ہے ان کی آگے سے کٹنگ ہو رہی ہے بی بی کٹ بن رہے ہیں اور مختلف قسم کی کٹنگ ہو رہی ہے وہ بھی عجیب عجیب سے گھونسلے بن رہے ہیں اس کے اندر کبوتر ہندے دے رہے ہیں کچھ کسی گھوش ہی نہیں ایسے ایسے گھونسلے بن رہے ہیں باتنوں کے اندر اس میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کدنی جوہیں پڑھ رہی ہیں کیا ہو رہے ہیں عجیب عجیب سٹائل بن رہے ہیں تو خواتین کے لیے جو بالوں کی کیفیت ہے بال بڑے رکھیں اور سارے بال یا بیچ کی مانگ نکال لیں یہ بھی ٹھیک بیچ کی مانگ نکال لیں ادھر والے ادھر لٹکا لیے ادھر والے اسی سے کافی اچھا سٹائل بن جائے گا ٹھیک ہے یہ والی ظلفیں ادھر لٹکا لیں یہ والی ظلفیں ادھر لٹکا لیں یہ والا لکھ جب ایک دفعہ شوہر نے دیکھ لیا اب دوسرا لکھ اب پیچھے کی طرف ساری بس یہ اس سے زیادہ شوہ مارنے کی کوشش نہ کریں یہ بہت ہے اگر میاں کو اچھی لگے گی اسی میں لگ جائے گی نہیں لگے گی تو وہی والا رطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ایک خاتون جتینا وہ اپنے میاں کو اچھی نہیں لگتی تھی اس کو بڑی بڑی پچاری احساس کم تری کا شکار رہتی تھی ایک دن خوب لبسٹک پورڈر لگا کے آئی خوب زیور پہن کے آئی اور خوب چوڑیاں ساریاں جو بھی اس کو بن سکتی تھی پھر آکے اپنے میاں سے پوچھا کہ میری چوڑیاں کیسے لگ رہی ہیں میاں نے کہا کچھ سے تاریش رہی کیا خوبصورت چوڑیاں پہنی رہی ہیں کیا خوبصورت شرارہ پہنا ہوا ہے وہ بار بار کہہ رہی تھی تینکیو بڑا خوش ہو رہی کہہ رہی کیا خوبصورت لبسٹک لگائے گی تینکیو بہت شکری آپ کیا بہترین کاجل لگایا رہی تھی بہت شکری آپ کا آخر میں کہتے ہیں اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی اچھی یہ ساری چیزیں تو اچھی لگ رہی ہیں لبسٹک بھی لگ رہا ہے بہت اچھی کمپنی کی ہے کاجل بھی لگ رہا ہے بہت اچھوڑیاں بھی لیکن انہیں پہن کے تو پھر بھی اچھی نہیں لگ رہی تو اگر میہ کو بیوی اچھی لگے گی نہیں تو جو مردی پہن لو اور اگر لگنی ہوگی تو جائز فیشن میں بھی وہ اچھی لگے گی بالوں کے جو فیشن خواتین کے آرہے ہیں بہت ہی اوٹ پٹانگ قسم کے آرہے ہیں میں چڑیل بن جاتی ہیں جیب جیب شکریہ ڈیزائن بال کٹوا لیتی ہیں اللہ تعالیٰ نے عورت کی زینت سر کے بالوں میں رکھی ہے بال نہیں ہے اس کا حسن برباد چند سال پہلے تک خواتین بتا نہیں کیا کیا سروں میں لگاتی تھی تیل کے بال ہمارے لمبے ہو جائیں یہ میڈیا نے ان کو پاگل بنا دیا ہے غلط لائن پہ لے گیا ہے شاعری میں ظلفوں کی تاریخیں ہوتی تھی ہمیشہ آج کل کیا ہے کٹنگ کرا لی کندوں تک بال آ گیا اس سے بھی بہت چھوٹی کرا لیتی تو علماء نے لکھا ہے کہ عورت کے لیے لمبے بال رکھنا لازم ہے اگر کٹنگ کرانی ہے تو صرف نیچے سے نوکیں جو بالوں کی نوکیں ہیں ان کو کاٹ سکتی ہیں نوکیں کاٹنے سے بال صحت مند ہو جاتے ہیں سمجھا رہیے بات اور نیچے سے برابر کر سکتی ہیں بالوں مثال کے طور پر بال پیچھے لٹکے ہوئے ہیں تو ایک لٹھ نیچے کی طرف جا رہی ہے دوسری تھوڑا جہنا وہ کم ہے چھوٹی ہے تو دیکھنے میں برے لگتے ہیں تو وہ برابر کر کے کہ بھئی ایک لائن میں آ جائیں اس نیت سے تو کٹے جا سکتے ہیں مگر چھوٹے کرنے کی نیت سے نہیں کٹے جاتے ہیں بعض لوگ یہاں ایک دلیل دیتے ہیں کہ خواتین کے لیے بال چھوٹے کرنا جائز ہے اور حدیث پیش کرتے ہیں سمجھنا رہی ہے بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد امہات المومنین نے بال چھوٹے کر لئے تھے امہات المومنین نے بال چھوٹے کر لئے تھے لہٰذا بالوں کا چھوٹا کرنا بھی جائز ہے آج کل سنائے جناب ڈاکٹر زاکر نائی کی یہ مسئلہ بتا رہے ہیں الہدہ والے بھی بتا رہے ہیں کہ بال چھوٹے کر لو کوئی وہ نہیں ہے شریعت میں امہات المومنین نے یہ کام کی ہے یاد رکھو حدیث کا مطلب فقہہ سے پوچھا کرو حدیث کا مطلب فقہہ سے پوچھا میں کوئی فقی نہیں ہوں لیکن چونکہ ہم لوگ تھوڑا سا علماء کی جوتیاں کبھی کبھار سیدھی کرنے کا موقع مل جاتا ہے ایک دفعہ میں نے بیان کیا کہ خواتین کے لئے بال چھوٹے کرنا جائز نہیں ہے فوراں کسی کا خون آگیا یہ تو حدیث میں آتا ہے الہدا والے کہتے ہیں ڈاکٹر زاکرنائی کہتے ہیں فلاں کہتے ہیں فلاں کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں میں نے کہا کہ اسی حدیث میں اس کا جواب موجود ہے امہات المومنین نے نبی کے انتقال کے بعد جو بال چھوٹے کروائے زینت ختم کرنے کے لئے کہ ہم اچھا لگتے تھے اچھا لگاتے تھے اپنے آپ کو کس کو دکھانے کے لئے نبی کو اب زینت کا ہم نے کیا کرنا ہے زینت ختم کرنے کے لئے اور آج عورت بال چھوٹے کر آ رہی ہے زینت بڑھانے کے لئے تو بال چھوٹے کرنے میں زینت سمجھنا شو سمجھنا یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تبدیلی اللہ کہہ رہے ہیں بال بڑھانے میں حسن ہے اور یہ کہہ رہی ہے بال کٹانے میں حسن ہے نہیں آری میرا صالبہ تو کاٹنے میں حسن سمجھنا یہ سمجھنا اس کی علامت ہے کہ آپ کی فطرت تبدیل ہو چکی ہے اور اللہ نے نافرمانوں کی یہ علامت قرآن مجید میں بیان کی ہے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کے راضی نہیں ہوتے نہیں آری بات یعنی اللہ جس چیز میں حسن رکھا ہے وہ اس کو حسن نہیں سمجھتے اب آئی بات حدیث کا مطلب آیا ہے سمجھ میں امہات الممینین نے نبی کی زندگی میں نہیں کاٹے بال تاکہ حسن و جمال رہے جب نبی کا انتقال ہو گیا کاٹ ڈالے چھوٹے کر دیئے بال اور امہات الممینین نے اس لیے بھی کیا یہ کام کہ نبی کی بیویوں پر نبی کی وفات کے بعد نکاح حرام ہے کبھی صحابہ میں یہ ممکن ہے کوئی خاتون کہنا ہے میرے میاں کا انتقال ہوگا تو میں بھی کاٹ لوں گی تو آپ جو کاٹ ہوگی ایک تو اس لیے نہیں بلکہ آپ اس لیے کاٹ ہوگی کہ میری زینت اور لگے شو اب تو مجھے فیشن کا موقع مل گیا حالکہ یہ وہ غلط بنیاد ہے دوسری بات یہ کہ عورت کے لیے شوہر کے انتقال کے بعد بھی بال کاٹنا اس زمانے میں اس لیے منع ہے نامناسب ہے مکروح ہے اس لیے کہ عورت کے لیے نکاح کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو اس کو دینت کا حکم ہے کہ شوہر کی عدت جیسے ہی پوری ہو دینت اختیار کرو فقہائی الفاظ بیان کرتے ہیں عورت کی جیسے ہی عدت ختم ہو اسے چاہیے کہ زینت اختیار کرے تاکہ اس کی طرف نکاح کے پیغامات آئیں چڑیل بن کے بیٹھی رہے گی تو کوئی پسند نہیں کرے گا اس کو بہت مشکل ہے بات سمجھانا اور پسند نہیں کرے گا تو کیا ہوگا شادی نہیں ہوگی اور شادی نہیں ہوگی تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زندگی کو پسند نہیں کر دے شریعت اس کو کہتی ہے جیسے عدت پوری ہو عدت کے دوران اس کو زینت اختیار کرنا جائز نہیں میرے پاس خواتین کے فون آتے ہیں کہ ہمارے شہر کا انتقال ہو گیا تھا یا طلاف ہو گئی تھی اب عدت پوری ہو گئی ہے اب عدت جب ختم ہو رہی ہے تو اینڈ میں کرنا کیا آئے یعنی جیسے آج بارہ بجے عدت ختم ہو جائے گی ایک مثال دے رہا ہوں تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں یوں نوافل پڑے گی یوں گرے گی بلانا کرے گی تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جب عدت پوری ہو نہاں دھوکے زینت اختیار کرے ہو کیا اختیار کرے؟ چوڑیاں پہنے زیور پہنے جو بھی عورتیں کہ پازیب ہے اچھا ڈریس پہنے اٹریکٹیو یہ بتانے کے لیے کہ شریعت نے جو سوگ منانے کا حکم دیا تھا اس سوگ کی مدد ختم ہو چکی ہے یہ صحابہ سے ثابت ہے یہ شریعت کا مزاج ہے کہ شریعت چاہتی ہے جب تک پابندی لگی ہے نا لگاؤ اس کے بعد جیسے پابندی ہٹتی ہے تو فوراں وہ کام کرنا شروع کر دو یہ شریعت کا مزاج ہے جیسے ہمیں رمضان میں دن میں کھانے کی اجازت ہے آپ لوگوں کے اجازت ہے میرا خیال نہیں ہے نا تو یہ پابندی کب تک ہے؟ غروب آفت آف تک اب جیسے ہی پابندی اٹھتی ہے شریعت کیا کہتی ہے؟ فوراں کھانا شروع کر دو نماز بھی بعد میں پڑھو پہلے افتار کرو حالانکہ بعض دفعہ روزے میں بھوک بھی نہیں ہوتی پیاس بھی نہیں ہوتی سردیوں کا روزہ ہے آدمی کہا رہا ہے میں یہ شامع کھالوں گا مجھے نا 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 جلدی جلدی یہ بتانے کے لیے کہ ہم پہ جو اللہ نے پابندی لگائی تھی وہ پابندی ختم ہو گئی ہے فوراں کھاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نماز سے پہلے کھایا کرتے تھے کیوں؟ رمضان میں صبح کھانے پر پابندی لگی رہی ہے ایک مہینہ تو عید الفطر کے دن آپ نماز سے پہلے جلدی سے کھاتے تھے کہ آج پابندی نہیں ہے آج ہم کھائیں گے ناچتہ کریں گے حالانکہ نبی ناچتہ نہیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کھانے کا معمول ہے وہ دن میں گیارہ بجے تقریباً چاڑے گیارہ گیارہ بجے یہ معمول تھا صبح کھانے کا معمول نہیں تھا لیکن عید الفطر کے دن صبح صبح کھاتے تھے یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں تو یہ اسلام کا مزاج ہے کہ اللہ جب تک پابندی لگا رہے ہیں لگاؤ اس کے بعد اپنی طرف سے اس میں ایڈیشن مت کرو بلکہ جیسے ہی پابندی اٹھتی اس کی مخالفت شروع کر دو فوراً مخالفت شروع کر دو تو زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا شوہر مر گیا تو عورت جو ہے نا وہ عزت میں بیٹھی رہتی تھی بیٹھی رہتی تھی جیسے ہندووں میں بھی ہے اب وہ بیوہ عورت زینتی کبھی اختیار نہیں کرتی تھی اگر وہ بچاری تھوڑا فیشن ویشن کر لیتی لو کہتے ہوں میاں مر گیا اور یہ دیکھو کیسے گھوم رہی ہے تو اسلام نے کہا کہ میاں مرے گا عزت میں بیٹھ ہوگی ایسی چھوٹ بھی نہیں دیتی کہ پتہ ہی نہ چلے کہ میاں مرائے کیونکہ ایسا نہ وہ ادھر میاں مرائے اور ادھر ساری بین کے اگلے دن اس کے حق کی خاطر اس کے اپنے میاں کے حق کی خاطر کچھ مہینے عدت گزارے عدت میں بڑی حکمتیں ہیں وہ میں پھر بتاؤں گا انشاءاللہ اگر موقع ملت تو آج ہی بتا دوں گا تو شریعت یہ چھاپی ہے کہ وہ کیا کریں بلکہ بتا دیتا ہوں تاکہ یہ موضوع جو ہے نا ایسی میں مکمل ہو جائے دیکھو عجیب بات ہے کوئی بھی مرتا ہے تو شریعت میں سوک زیادہ سے زیادہ کتنا ہے تین دن تین دن تک آپ غم تھوڑا سا منا سکتے ہیں منانے کا مطلب ہی اگر آپ کا گھر میں کھانا پکانے کا دل نہیں کر رہا آپ غمزد ہیں تو شریعت کہتی ہے پڑوسیوں کو بھئی تم ان کو لا کے چھلا دو یہ بچارے غمزد ہیں کھانا نہیں ان کے گھر میں چولا نہیں جل رہا ہے ان سے ان کو جو ہے نا مرغہ کھاتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے کہ ہمارے اببہ کا جنازہ اور ہم یہاں بیٹھ کے مرغے پکائیں لیکن ہو رہا ہے آج کل میت کے نام پہ مرغے کھائے جا رہے ہیں مگر انسانی فطرت اس کو پسند نہیں کرتے باقی آج کل میت کے گھروں میں جو کھانے پکتے ہیں وہ شادی بیاں میں نہیں پکتے وہ ہم لوگوں کی بدت ہے اپنی لیکن شریعت نے کیا سوچا کہ بھئی یہ لوگ ان کے ہاں گھر میں میت ہوئی ہے تو تین دن تک ان سے تازیت بھی کی جائے لوگ آئیں افسوس کریں گلے ملے ہائے حبا کا چلے گا ہائے دادا چلے گا ہاں ہمیں بڑا افسوس واللہ آپ کو صبر کی توفیق دے ہاں بھی صبر کی توفیق دے بس دعا کریں جو ایک صبر کے جملے ہوتے ہیں تین دن کے بعد ساتھ ہوں اب وہ آدمی تو تازیت کر سکتا ہے جس کو موقع نہ ملاؤ تین دن تک جس کو موقع ملاؤ تین دن کے بعد شریعت کہتی ہے بھئی تازیت یعنی مکروح ہے ناپسندیدہ ہے کیونکہ غم کو آپ خامخہ میں بڑھا رہے ہیں بھئی ہو گئے دنیا میں سب نے جانا ہے آج وہ چلا گیا کل کم چلے جاؤ گے پرسوں کو کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے کوئی بچمن میں چلا جاتا ہے کوئی بڑا بے میں چلا یہی دھوڑی کے روتے رہو بیٹھ کے ساری زندگی تو اسلام میں نہ چلا ہے نہ تیجہ ہے نہ برسی ہے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اسلام کیا کہتا ہے بس تین دن تمہارے جذبات کی ہم رہائت کرتے ہیں تین دن تک تو واقعی بڑا دھشکہ ہوتا ہے تین دن کے بعد نہیں تو اس کے بعد نہیں ان تین دنوں میں اگر کسی کوئی پھٹے پرانے کپڑے یعنی اچھے کپڑے نہیں پہننے کا دل چاہ رہا تو نہ پہنے بھئی اب بگا انتقال ہوا ہے میں کیوں کارٹن کلف پہن کے گھوموں ٹھیک ہے انتقال ہو جائے تو اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں عورت کے لئے چار مہینے دس دن دیکھو لڑکی کا باپ مر جائے چار مہینے دس دن سوگ نہیں ہے لڑکی کا بھائی مر جائے چار مہینے دس دن سوگ بولو نہ کیا ہو گیا آپ لوگ کے فضائل بیان کر رہا ہوں جو شادی شدہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو خواتین بیان سن رہی ہیں وہ اپنے شہروں کی اس لئے مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے تو کتنا بڑا اللہ نے شہر کو مقام دیا اور اس سے جو کمارے بیٹھیں وہ عبرت حاصل کریں کہ تم اگر نکاح کروگے تو تم قابل احترام بنوگے یعنی اللہ کسی کے دل میں کسی کو حکم دیکھا کہ تمہاری اطاعت کرے نکاح نہیں کروگے چھڑے چھاٹ گھومتے رہوگے تو شریعت میں کوئی آپ کے حکامات آپ کا پابند نہیں ہے کہ یہ کسی کو آپ کا تابع نہیں بناتی ماں باپ تو ویسے ہی نہیں ہوتے بھائیوں پر بھی نہیں ہیں اخلاقی ذمہ داری ہے کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی اطاعت کرے شریعی ذمہ داری نہیں ہے چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی میں نہیں وان رہا تو نہ مانے بڑا بھائی کی یہ کر لے اگر میں نہیں کر رہا غیر اخلاقی حرکت ضرور ہے مگر کوئی کیس نہیں کر سکتے عدالت میں بڑے بھائی کے خلاق اس نے مجھے یوں کہا میں نہیں بڑا بھائی کیس نہیں کر سکتا کہ میں نے چھوٹے کو یوں آرڈر کیا اس نے کیوں نہیں کیا ایسا نہیں تو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا اگر آپ نکا کرو گے تو آپ اپنی زوجہ کے لیے کیا بن جاؤ گے قابل ہے یعنی آپ کا معاشرے میں ویلیو بڑھ جائے گی کہ کوئی کسی کو اللہ نے آپ کے احترام کا حکم دے دیا اور عورت کے لیے شوہر کتنی بڑی نعمت ہے اس کی بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کا باپ مر جائے کتنے دن سو گئے بولو نا آپ کے فائدہ کی بات تین دن لڑکی کا بھائی مر جائے غیرت مند بھائی جو اپنی بہن کے نام پہ جان دے دیتا ہے اور بہن کے لیے جو ہے نا پریشان رہتا ہے ساری زندگی وہ بھائی مر جائے تو کتنے دن عزت ہے سو گئے کتنے دن تین بیٹا مر جائے بولو نا تین اور بھی ساس اللہ نہ کرے ساس مر جائیں تو بھی ویسے تو تین دن ہے لیکن اب کسی کو خوشی ہوتی ہے کسی کو غم ہوتا ہے وہ ساسوں کے اپنے اپنے خالات ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو تسر مر جائے کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے کہ تین دن سے زیادہ سوگ لیکن کتنا بڑا مقام اللہ نے شہر کو دیا ہے یہ مر گیا چار مہینے دس دن اور اس سوگ میں اور تین دن والے سوگ میں فرق ہے تین دن سوگ منانے کی اجازت ہے واجب نہیں ہے باپ مر جائے تو تین دن سوگ منا سکتے ہیں اگر کوئی نہ منائے کہ نہیں بھی مجھے تسلی ہے مجھے پتا ہے سب نے ایک دن مرنا ہے میں گھر میں چولا جلاؤں گا میں گھر میں کھانا پکاؤں گا میں خود کھاؤں گا میں سری پیس سوٹائی پہن کے آفیس جاؤں گا میں زینت اختیار کروں گا تو شرن کوئی واجب نہیں ہے بھئی اگر آپ کو تسلی ہے تو ٹھیک ہے اجازت ہے تین دن تک لازم نہیں ہے شوہر مر جائے تو چار مہینے دس دن تک سوگ منانا لازم ہے واجب ہے عورت سوگ نہیں منائی گی گھنہ گار ہوگی نہیں آری اس دوران وہ خوشبودار پیل نہیں لگا سکتی سر میں اس دوران وہ کوئی عطر اور خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتی اس دوران وہ کاجل نہیں لگا سکتی اس دوران وہ چوڑیاں نہیں پہن سکتی اس دوران وہ پازیب نہیں پہن سکتی سمن میں آرہی ہے بات کوئی ایسا فیشن والا اضافی کام نہا دو سکتی ہے اس لئے کہ شریعت میں صفائی ہے کہ وہ تو پھر چار مہینے دس دن میں تو پھر سرویس ریشیشن لے جانا پڑے گا بخواد اتنی میلی بچہلی ہو جائے گی اسلام میں طہارت ہے زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ نہانے بھی نہیں دیتے تھے بلکہ اس کو ایسی ناپاک اور گندی جگہ پر لے جا کے جال دیتے تھے بند کوٹری میں جاں بکریوں کی مینگ نہیں ہے اور اونکی میں ایسی گندی جگہ پر جاں استبل ہوتے ہیں نا بھوڑوں کے وہاں عورت کو بند کرتے تھے دو سال تک کے لئے دو سال تک کے لئے دو سال میں عزت پوری ہوتی تھی اس کے بعد بھی اس کو شادی نہیں کرنے دیتے تھے جیسے ہندو میں اب بھی ہوتا ہے اس کو کہتے تھے نہیں بھئی یہ شہر سے وفا کے خلاف ہے کہ تمہارا میاں مر گیا اب تم کسی اور سے شادی کرو تو شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا شریعت نے بولا کہ بھئی مر گیا وہ تو چلا گیا قبر میں اس کو تو ضرورت نہیں ہے یا تو اس کو ہورے مل گئی ہوں گی یا ٹھکائی ہو رہی ہوگی تمہیں زندگی یہاں گزارنی ہے ایک صحابیہ کو اپنے شہر سے بڑی محبت تھی تو میاں بی بی نے معایدہ کیا کہ تم مر گئی تو میں شادی نہیں کروں گا اور میں مر گیا تو تم شادی نہیں کرنا محبت ہوتی ہے میاں بی بی واضح سے اس قسم کے وعدے کر لیتے اللہ کی قدرت ان صحابی کا انتقال ہو گیا تو ان صحابیہ نے ارادہ کیا کہ میں اب نکا نہیں کروں گی میں نے اپنے شہر سے معایدہ کیا تھا کہ بھئی ہم دونوں میں اتنی محبت ہے کہ اب آپ مر گئے تو بس میں ایسے ہی رہوں گی ساری زندگی اللہ کی نبی کو پتا چلا اللہ کی نبی نے ان کی شادی کرا دی ٹھیک ہے عدد پوری ہوئی شادی کرو یعنی اس معاہدے کو کل عدم قرار دیا کہ یہ معاہدہ شریعت میں کل عدم چاہے کتنی قسمیں کھائی ہونا ساتھ مرنے جینے کی تم شادی نہیں کرنا میں شادی پھر بھی مر گئے عزت پوری ہوگی شادی کر لیں بات کو خیال ہوتا ہے کہ اس کی روح کو تکلیف ہو رہی ہوگی میرے میاں کی اگر میں نے شادی کی روح کو تکلیف اس کی روح کو تکلیف نہیں ہو رہی کیوں اگر وہ اچھے عامال میں ہے تو اس کو آپ سے اچھی وہاں پہ مل جائے گی اور اگر برے عامال ہیں تو تھکائیاں ایک نہیں لگ رہی ہوگی وہ کہے گا اسی سے جان چھوڑ جائے میری بیوی چاہے جس سے مردی چاہ کے شادیاں کرے وہاں کی جو تھکائی ہے نا قبر کی اللہ سب کو بچائے اس سے وہ ایسی نہیں ہے کہ انسان کو ادھر کے خیالات ہیں وہ کدھر شادی ہو گیا کہ اس نے بھی جہاں تر مردی کرانا تو نے بھی ادھر ہی ہے بھی کہاں ابھی عامال کی فکر ہو گی تو اس لیے وہاں کے یہ مسائل ہی نہیں ہیں یہ تو ذہاں کے مسائل ہیں تو اللہ کے نبی حکم دیتے تھے بھئی نکاح کرو تو چار مہینے دس دن تک عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ذینت اختیار کرے کیوں دو وجہ سے ایک تو شوہر کا حق ہے اس سے بہت بڑی نعمت اللہ نے چھین لی ہے تو پتا چلا کہ شوہر کا وجود کتنی بڑی نعمت ہے عورت کے حق میں اور یہ بھی پتا چلا کہ جو عورتیں ایک عمر ہو جاتی ان کی نکاح نہیں کرتی وہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں کہ اللہ تو جس عورت کا شوہر مر جائے اس کو سوگ بنانے کا حکم دے رہے ہیں اور یہ یہ جو ہے نکاح کر سکتی ہے مگر پھر بھی شوہر کی نعمت سے محروم ہیں دونوں کو اللہ نے اسے کے لیے بڑی نعمت بنایا اب جب عدد پوری ہو جائے گی چار مہینے دس دن تو پابندی ہٹ گئی نا عام دلوں میں زیور نہ پہنے کوئی حرج نہیں ہے لیکن شریعت کیا چاہتی ہے کہ جیسے ہی عدد پوری ہوئی فوراں زینت اختیار کرے وہ یہ بتانے کے لیے کہ اب سوگ ختم ہو گیا اب یہ نہیں کہ میاں کی یاد میں اسی طرح چڑھائل بن کے ہندووں میں تنہے کہ سفید کپڑے پہن کے بیٹھی رہتی ہیں ساری زندگی تو ایسا نہیں ہے اب وہ زینت اختیار کر سکتی ہے اور اس کی وجہ فقہ بیان کرے تاکہ زینت جب اختیار کرے گی تو اس کی طرف رشتے والے آئیں گے لوگ آئیں گے خواتین پسند کر کے جائیں گے ہاں بھائی اپنے بیٹے کے لیے ممکن ہے کسی کا کسی کی بیمی مر گئی ہو وہ اس چکر میں ہو کہ کسی کا میاں مرے گا تو پھر میں وہاں پیغام بھیجوں گا تو یہ جو ہے نا اس طرح اس کا نکابی آسان ہوگا تو میں کیا بات کر رہا تھا بات کہاں سے کہاں آگئی یاد توبہ کی بات تو کر رہا تھا لیکن یہ عدد کی حکمتیں تو پوری ہو گئیں اور کیا بات یہاں کیسے آیا میں اس موضوع کی طرف ناجائز فیشن ہاں ہاں ناجائز فیشن اس پر بات ہو رہی تھی کہ توبہ کرنا ضروری ہے نا اس میں میں بتا رہا تھا مردوں کے کچھ گناہ کچھ خواتین کے تو خواتین کے گناہوں میں کیا ہے ناجائز فیشن ہاں تو وہ امہات الممنین نے جو بال چھوٹے کیے وہ کیوں اس لیے کہ اب ان کو تو نکاح کی امید ہی ختم ہو گئی ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں فابندی لگا دی کہ تم نبی کے انتقال کے بعد نبی کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ یہ نبی کی بڑی اس میں توہین ہے کیونکہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہوتی ہیں اور مائوں سے ظاہر ہے نکاح کا تصور ممکن نہیں ہے تو اس لیے اللہ نے انہوں نے کہا کہ اب ہمیشہ کے لیے زینت کو ترک کر دیا ہمیشہ کی تو لیکن ان کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے تو وہ زینت اختیار کرے تو زینت اختیار میں کیا کرے بال کی کٹنگ نہ کرے بلکہ اور زیادہ بڑھا لے تو شہر کا انتقال ہو گیا اب بال کٹنے کی ضرورت نہیں ہے بالوں کو بڑھائے اس لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بالوں کی کٹنگ والی حدیثی صدیث کا یہ مطلب ہے ورنہ صحابہ اکرام میں خواتین میں نے بیان کیا ہے کہ اگر کسی کے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں بھٹنوں سے بھی نیچے جا رہے ہیں تو بھی افضل تو یہی ہے کیونکہ اس میں حسن و جمال ہے لیکن پھر اگر کوئی کاٹنا چاہے تو کراہت کے ساتھ جائے رہے لیکن اتنے بڑے ہوں کہ اس میں چٹیا آرام سے بن جائے سمجھ میں آریے بات کیا نہیں آریے جیسے ہمارے اور آپ کے بالوں کی چٹیاں نہیں بن سکتی کتنے ہی بڑھا لیں تو اتنے بڑے وال ہونے چاہیے کہ کم از کم چٹیا آرام سے بن جائے تو اللہ نے فرمایا توبہ کرو تو خواتین ناجائز فیشن سے آئی بروز بنانا حرام ہے ناخن بڑھانا حرام ہے یہاں موبائل والے کو میں نے دیکھا اس کے چھورے جیسے ناخن اتنے بڑے بڑے ہیں میں نے کہ کیوں کہہ رہا ہے وہ موبائل کا کور کھول لیں کے لیے ضرور پڑھ سیر اللہ کے بندے کوئی پیچ کس رکھ لو کوئی انسٹرومنٹ رکھ لو بہت سارے انسٹرومنٹ آرہے ہیں آج سے اس ناخن کے بڑھانے سے حرام کام کا گناہ بھی مل رہا ہے نماز بھی مکرو ہو رہی ہے کھانا کھاؤ گے تو ناخن دوبیں گے اس میں جراسیم ہوتے ہیں آپ کتنا بھی دھولیں کتنا بھی ناخن کو دھولیں دو منٹ میں جیسے ہی پسین آئے گا اس میں جراسیم جگہ بنا لیں گے وہ گند ناخن میں بھی جا رہا ہے خواتین کا بھی ایسا ہی ہے وہ ایسے باتیں کرتے ہیں مگر اتنی گندگی ہے کہ ناخن سارے دوب رہے ہیں اس میں کیونکہ آپ جب ہاتھ دھوتے ہیں کھانے سے پہلے تو ناخن کا جو نچلا حصہ ہے وہ نہیں دھولتا یا تو ہر دفعہ ریکمال سے اس کی بھیسائی کریں بیٹھ کے تو یہ ہو تو ہو نہیں سکتا اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ بھئی ناخنوں کو کاٹا جائے اور اس میں زینت بھی ہے وہ چھورے جیسے ناخنوں میں کوئی زینت نہیں ہے تو یہ جو موبائل والے ناخن بڑھا لیتے ہیں یہ بھی حرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن کے کاٹنے کا حکم دیا بہت ساری چیزیں معاشرے میں غلط آ رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد عورت کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس پر اللہ کی لانت ہے بہت سارے مرد ہیں ایسے خواتین کی طرح بنے ہوئے ہیں بلکل بیوٹی پالر جا رہے ہیں حسائی ہو رہی ہے چہرے کی کرتے ہیں اور بلکل ایسے کلین شیو ہو کے ایک دم شٹاک شٹاک کر کے جو نہ وہ چمک لائٹیں پڑ رہی ہوتی ہیں کرنے نکل رہی ہوتی لیکن اچھے پھر بھی نہیں لگتے ہیں وہی بات ہے نا اتنی گھسائی ہو گئی اتنی گھسائی ہو گئی اچھے پھر بھی نہیں لگتے ہیں عزیب سا چہرہ لگتا ہے مکروہ پتہ نہیں لوگوں کو کیوں مائیکل جیکسن کی شکل تو دیکھی ہوگی سم نے مائیکل جیکسن اپنے ہاتھ کو دنیا کا خوبصورت ترین آدمی سمجھتا تھا مگر میں نے جب بھی اس کو دیکھا میں نے کہ یہ پتہ نہیں کیسا مکروہ اس کا اس کا مو ہے اس کو تو پھپڑ مارنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا کہ ہمارا ہاتھ گندہ نہ ہو گیا کیا سچی پڑھا عجیب سچی پڑھا مو اس کا یہ کوئی مو ہے اللہ کے بندوں یہ تو اللہ کی فطرت کو تبدیل کر کر کے داڑی کتنا مرد کی مردان کی نظر آتی ہے داڑی کے بالوں میں آج کل داڑیوں میں جو حسن نظر نہیں آرہا اس کی وجہ پتہ ہے کہ داڑیاں رکھے خط عجیب جیب طریقے سے بناتے ہیں چاند داڑی بنا دیتے ہیں بالکل داڑی تو رکھو تو گھنی داڑی اللہ نے دی ہے پورے بھرپور طریقے سے رکھو دیکھنے میں داڑی تو لگے ہو بور شیر کی در میری تو ہے ہی تھوڑی سی تو میں مجبور ہوں لیکن جو داڑیاں اللہ نے دی ہیں تو بھرپور طریقے سے رکھو اب اس کا خط بنائیں گے جو ہوتوں کے نیچے بال ہیں اس کو کٹ ڈالیں گے وہ عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے دیکھنے میں اور بعض دفعہ نیچے سے خط اتنا بناتے ہیں کہ وہ گھومتے یہاں سے آکے ہیں وہ عجیب سا ہے بس یہ باتیں سمجھانے کی نہیں ہیں دیکھ کے آپ کو خود یہ سمجھ میں آجیں داڑی رکھو جیسے افغانی لوگ رکھتے ہیں ایک افغانی آئے وہ رشیہ کے خلاف جہاد میں بڑا ہن بحثہ تھا ان کا نام بتا لیں جلال الدین حقانی جلال الدین اب تو شاید شاید کیا حقیقت میں انتخال ہو گیا ان کا جلال الدین حقانی ایک طرف مائیکل جیکسن کو کھڑا کرو ایک طرف جلال الدین نام میں کیسا جلال ہے وہ جلال الدین حقانی صاحب جو تھے نا انہوں نے رشیہ کے خلاف جب جہاد شروع کیا تو اس کی ویڈیوز بنی تھی ایک تو ببر شیر جیسے ان کی داڑی آواز ببر شیر جیسی جسامت اچھی خاصی اور پھر پتھان ساری چیزیں جو ہے نا ان میں مردانگی والی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عورت کی فطرت اگر اچھی ہو وہ بھی فطرت پر ہو تو اسے مائیکل جیکسن اچھا نہیں لگے گا اسے جلال الدین حقانی جیسا آدمی اچھا لگے گا کیونکہ اس کو سہیلی نہیں چاہیے اس کو کیا چاہیے بولو بھائی آدمی چاہیے مرد وہ کہتی ہیں عورت تو میں ہوں نا مجھے مرد چاہیے اگر مجھے اپنی جیسی سہیلی چاہیے تو مائیکل جیکسن بہت اچھا ہے اس کے لیے تو جلال الدین حقانی جو سے ببر شیر جیسا ہے ایسی گھنی شیر جیسی داڑی ان کی ان کی کیا ہوا ہے کہ ان کی ویڈیو جب گئی ہیں سعودی عرب رشیہ کے خلاف لڑتے ہوئے بڑی بہادری سے لڑ رہے ہیں یہ جو گلوکار لوگ ہوتے ہیں نا یہ لڑ نہیں سکتے یہ تھرکتے ہیں ٹھمکے لگانے والے لوگ ہیں یہ جب لڑیں گے تو ہائی اللہ ہوئی اللہ کر کے بھاگ جائیں گے وہاں کیونکہ گانا گانے والا جو تھرکتا ہے نا اس میں نسوانیت تھرکنا یہ عورتوں کا کام ہے ان پہ یعنی ویسے تو ان کا بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ پھر بھی اس کی کسی حد تک خطرت ہے اپنے حسن کو نمائع کرنا باندیوں کو نچائے جاتا تھا پہلے لیکن مرد جو تھرکتے ہیں ایسے ناچتے ہیں تو ان میں نسوانیت ہے نسوانیت تو یہ لڑ نہیں سکتے یہ ویسے بہادری کی باتیں کریں کہ فلمی اداکار جتنے ہوتے ہیں نا بیسے بولیں گے یہ بہادر ٹھشیاؤں ٹھشیاؤں ٹھڑائیوں فلموں میں چھے آدمی مار دیئے چھے سو لٹا دیئے نیچرل لائف میں اگر ان کے اوپر دلی چھوڑ دو سیب بھاگ جائیں گے جراسین سے درتے ہیں اس لیے کہ اس سے انسان کی جو مردانگی ہے جو بہادری ہے وہ کم ہوتی ہے جلازین افتانی رحمت اللہ علیہ کی ویڈیوز گئیں سعودی عرب ببر شیر جیسا آدمی اور لڑ رہا ہے بھائی اس کو پشتوں میں کہتے ہیں زڑکی مشین گن کہتے ہیں انگلیش میں مشین گن ہے بڑی لمبی نال ہے اس کی گولیاں لپتی بھی ہوتی ہیں اور وہ اس کو اٹھانا بڑا مشکل ہے بہت بھاری گن ہوتی ہے اٹھا کے دیکھا پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں سامنے سے رشین کی فائرنگ ہو رہی ہے بچ رہے ہیں کلابازیاں کھا رہے ہیں وہ جو فلم ہوں کا سین ہوتا ہے اور اتنے بندے لٹا دیئے یہ اوریجنل تو ایک عرب کی ایک شہزادی تھی بہت بڑے بادشاہ کی سعودی عرب کی بیٹی وہ تو بڑے کروڑ پتی ہوتے ہیں ناز و نیام میں فلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو اس لڑکی کو اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے بھائی لیکن وہ تھی فطرت پہ اس نے جب یہ ویڈیو دیکھی تو وہ سمجھی کسی فلم کا سین ہے کوئی نئی فلم افغانستان میں ریلیز ہوئی ہے جو بھی مارکیٹ میں آئی ہے اس نے دیکھا یہ ببر شیر ہے اور لاشوں کی لاشیں بٹھا بچھاتا چلا جا رہا ہے اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے تو اس نے اببہ سے پوچھا بھائی یہ کون سی فلم کا سین چل رہا ہے اببہ نے کہا بیٹا یہ اوریجنل ہے فلموں میں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے اوریجنل میں نہیں ہوتا اوریجنل میں تو شبہ برات کا پٹاکہ پھٹے گا نا ہیرو بھاگ جائے گا ٹھیک ہے شبہ برات کے پٹاکے سے بھاگے گا اور فلموں میں اٹھا کے بڑی بڑی عمارتیں ہلا دے گا نائٹ ریٹر تو دیکھی ہوگی آپ لوگ نے ہم پہ چھوٹے بچے سے تو نائٹ ریٹر لگی ہوتی تھی وہ نائٹ ریٹر کیا تھی وہ رات پہ سے چلتی تھی جون جون پھر وہ گاڑیوں کو پھکتی بھی جا رہی ہے کسی کی پروہ ہی نہیں دریہ آیا زون کر کے دریہ سے نا چھلانگ مارک تو ہم جتنے بچے تھے نا اس وقت یہ دیکھتے تھے ہم اپنی جو چھوٹی چھوٹی پانچ پانچ روپے والے گاڑیوں ہم کو نائٹ ریٹر بنا لیتے تھے ہم بھی پھر ایسے جون جون پھر نائٹ ریٹر بنے رہے تھے تو فلموں کا ہوتا ہے حقیقت میں تھوڑی ہوتا ہے تو وہ یہ عرب کی شہزادی تھی وہ یہ کہنے لگی اپا یہ کیا ہے یہ فلم اس نے کہا بیٹا یہ فلم نہیں ہے یہ افغانستان میں روس کے خلاف جہاد ہو رہا ہے تو یہ کون ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے جلال الدین حقانی اب اس لڑکی کی سوچ دیکھیں حالکہ اس نے بڑے بڑے شہزادے دیکھیں گے تھرکنے والے ٹھیک ہے نا کلین شیو بہت دیکھیں گے وہ لڑکی اببہ سے کہتی اببہ میں نے شادی کرنی ہے تو اس سے کرنی ہے تو بھئی شہزادے لوگ ہیں ان کو تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں بڑے لوگوں کے بچے تو کچھ بھی کہہ دیں ہیں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے نا پابندی ہے نا ٹیکس ہے اور اببہ پھر ان کی آرزویں پوری بھی کرتے ہیں غریب کا بچہ کچھ کہہ دے رہی اببہ ٹھیک چمات مارے والے در بیٹھ جا رہا ہم سے ٹھیک ہے یہ نامجیروں کے بچے کوئی بھی مدالبہ کر رہے ہیں بھئی باشا کی بیٹی کہہ رہی ہے تو باشا کہہ گا بھئی بیٹی ہے بھئی تو باشا نے سمجھا بیٹا کیا کر رہی ہو افغانی ہیں ہم عرب لوگ ہیں سعودی عرب کے شہزادے ہیں اس نے کہا اببہ مجھے شادی کرنی ہے تو اس سے کرنی ہے تحقیق کی پتا چلا پہلے سے میریڈ ہیں بچے بھی ہیں ان کے بچوں میں ایک بچہ تو جلال ادین حق حقانی صاحب کا بیٹا ہے جو خوست میں ابھی بھی خلیفہ صاحب ہیں ہاں سراجی دن حقانی جن کو خلیفہ کہا جاتا ہے ان کا نام سراجی وہ ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے تو لڑکی نے کہا کہ اببہ میں نے کیا کرنا ہے یہ جو اوریشنل پلم کا ہیرو ہے نا اس سے شادی کرنی ہے ہماری خواتین یہ انڈین فلموں کے ہیرو پہ مرتی ہیں تو کبھی شب ورات پٹاخا پھاڑ کے دیکھ لیں یہ تجربہ کر لیں تو اببہ نے کہا یہ کہاں تک رہتا ہے اس نے کہا اببہ میں کروں گی نہیں شادی زندگی بھر اور بڑی خوبصورت تھی نا عمر بھی تھی اور یہ ذرا عمر میں زیادہ بھی تھے ایجٹ بھی تھے ظاہر ہے بچے تھے ان کے جوان ہو گئے بچے بچے بھی لڑ رہے تھے بیل آخر قصہ مختصر شادی ہو گئی ان کے بچے بھی ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا شادی بھی ہو گئی جلالدین عطانی سے ان کی شہزادی کی اور بڑی کامیاب زندگی گزری ہے بڑی کامیاب سب میں مشہور تھا جلالدین عطانی صاحب کی ایک بیوی عرب کی شہزادی اور ان کے ماشاءاللہ بچے بھی ہیں بچے بھی ماشاءاللہ سارے بہادر ہیں اور وہ بڑی کامیاب زندگی گزاری انہوں نے اب تو ان کا بیچاروں کا انتقال ہوگی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو اگر وہ کلین شیو ہوتے جلالدین عطانی صاحب پینٹ پہنی بھی ہوتی انہوں نے وہ والی یہ لگائی بھی ہوتی وہ نہیں ہوتی یوں کر کے جو اوپر سے پینٹ کو روکنے کے لیے جو لاسٹک لگائی جاتی ہے تاکہ پینٹ اگر ڈھیلی ہو اس پوٹر نہ جائے یہ والی لگائی ہوتی تو دل چاہتا ایک چسنی لگا دو ان کے موہ میں تو وہ شہزادی عاشق ہوتی ان کے اوپر ہیں بھئی آج کل چونکہ خواتین کا مزاد شہزادیوں والا رہا نہیں ہے بھنگیوں چماروں والا بھنگیا ہے تو اس لیے پترت سے ہٹ گئی ہیں اس لیے ایسا ہوئی ہے اگر وہ ببر شیر جیسے نہ ہوتے ایک دفعہ کیا ہوا وہ آئے دیتے کراچی تو ہمارے ایک اپنے دوستوں میں لے گیا کالیش کے میں نے کہا ملو ان سے وہ کہتا ہے یار کیا پرسنیلیٹی ہے کیا بجاہت ہے اور بھی کئی کمانڈر آئے دیتے ان کے ساتھ تو یہ سترت ہے اب ظاہر ہے اتنی زیادہ تو ہر ایک کو نہیں ہوتی اس کے قریب قریب ہوتی ہے کوئی تھوڑا لیکن سب کو اللہ نے آدمی بنایا ہے تو جب میرے بھائی اللہ نے آدمی بنا کے چہرے پہ بال دیے حسن دیا تو اس حسن کو خراب کرنے کی کوشش اسی میں اللہ نے حسن رکھا تو وہی بننے کی کوشش کرو مردانہ لباس پہنا کرو خوات میں پینٹ شڑ کے کوئی ناجائز نہیں کہتا پینٹ شڑ کو جائز ہے لیکن پینٹ شڑ بھی مردوں والی ہونی چاہیے دیکھنے میں آپ مرد لگو اور خواتین ایسا لباس پہنے جو دیکھنے میں وہ کیا لگیں خواتین آج کل یہ رواج چلتا چلا جا رہا ہے وہ مرد بن رہی ہیں بال اتنے کاٹ لیتی ہیں پتہ نہیں چلتا یہ آدمی ہے یا کیا ہے عورت ہے تو یہ حرام ہے تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا سب مل کے توبہ کرو اللہ سے پکی ڈھکی توبہ سارے گناہ چھوڑ دو بے نمازی توبہ کر لے کہ اب میں نماز پڑھوں جو عورت شہر کی نافرمان ہے توبہ کر لے جو آدمی اپنے حقوق اللہ حقوق اللہ دو چیزیں ہیں نا دین بعض نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں گھر میں بیو بچوں کا خیال نہیں کرتے راشن کا انتظام نہیں کرتے اخلاق خراب ہوتے ہیں مردوں میں جو سب سے بڑا عیب ہے شادی شدہ مرد میں وہ دوستوں سے مسکرا کے بات کرتا ہے گھر میں بیوی بچوں سے تمیز سے بات نہیں کرتا یہ بڑا عیب ہے آج بہت بڑا ہے اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی گھر میں آتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے حالانکہ نبی سے زیادہ بارو کون ہوگا جب بھی گھر میں آتے تھے مسکراتے چہرے کے اور یہ گھر کے بار دوستوں سے لگا رہے گا گھر میں جیسے ہی آئے گا ایسے جیسے کوئی چنگیز خان کی اولاد آگئی ہے گھر میں حلاق خان نے بغداد سے دوبارہ حملہ کر دیا ہے ایسا لگے گا بھائی تمیز سے بات کر لو اس سے محبت سے بات کر لو اللہ کی نبی نے فرمایا خیارکم خیارکم لی اہلکم تم میں سب سے اچھا اخلاق والا وہ ہے جس کے اپنے بیوی بچوں سے اچھے اخلاق ہیں کیونکہ اخلاق کا وہاں پتہ چلتا ہے دوستوں میں اخلاق کا نہیں وہ تو مجبوری ہے تمیز سے بات کرو گے تو وہ بھی دوست سے رکھیں گے تمیز سے بات نہیں تمیز سے بات نہیں کرو بھائی ہڑا بھائی بیوی سے جیسے مرضی بتتمیزی کر لو وہ بیچاری کہاں جائے گی اس کے تو والدین دروازہ بند کر دیتے ہیں کہ شوہر ہے جو مرضی ہے وہی رہو تو اخلاق سکھائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں تمیز سے داخل ہوا کرو محبت سے بات کیا کرو اپنے غصے پہ قابو رکھا کرو یہ بھی گناہ ہیں معاشرے کے جن کو گناہ سمجھا نہیں جاتا وراست کا مال کسی نے کھایا ہے تو وہ توبہ کر لے تو اللہ فرما رہے ہیں توبہ کر لو توبہ سارے گناہوں سے اب سوال پیدا ہوتا ہے بس یہ بات میں ختم کرتا ہوں کہ اللہ یہ کریں گے تم ملے گا کیا اللہ نے فرمایا اَسَا رَبُّكُمَنْ يُكَفِّرَانْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا سوال ہوئی پیدا تو گناہ معاف کر کے کیا ملے گا بھئی تو اللہ نے فرمایا وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے ختم ہونے والی تم گناہوں کو چھوڑ دو گے تو عن قریب ایسی باغات دوں گا ایسے بہترین باغات جن کے نیچے نہریں بیتی ہوں گی تحتی يَوْمَ لَا يُخْضِ اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَاهُ اللہ اُزْدِنَّ نَبِي کو رسوہ کریں گے اور نہ جو توبہ کر کے مسلمان دنیا سے گئے ان کو بھی اللہ رسوہ نہیں کریں گے نُورُهُمْ يَسْعَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ تمہاری جو یہ قربانیاں ہیں عورت شرعی پردہ کرتی ہے اس کی قربانی ہے دکھ اٹھاتی ہے وہ مرد اگر دین پر چلتا ہے دکھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے تمام قربانیاں روشنی کے شکل میں تمہارے سامنے پھل فرات پر حاضر ہو جائیں گے پھل فرات جو ہے نا وہ اندھیرے میں جہنم کے اوپر پھل ہے اندھیرہ ہے اس میں جتنے اچھے اعمال ہوں گے اتنی تیز روشنی ہوگی اس میں فرمائے تمہاری یہ روشنی آگے چلے گی اور تم اس روشنی کے پیچھے پیچھے چلو گے یقولون ربنا ادمیم لنا نورنا وقفل لنا اور سات سات اس پل پر چلتے ہوئے دعائیں مانگ رہے ہوگے اے اللہ ہمیں یہ پورا پورا نور عطا کر دے جو ہم نے دنیا میں اچھے اعمال کیے جو ہمیں روشنی کی شکل میں اندھیرے میں آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے بھائی روشنی تو اے اللہ یہ جو روشنی اور کافر اور نافرمان اندھیروں میں ڈوبے ہو ان کو نہیں پتا کہ اگلا قدم کہاں رکھنا ہے ہم نے فرمایا وہ دعا کرتے جا رہے ہوگے یقولون ربنا ادمیم لنا نورنا وقفل لنا اے اللہ ہم سے جو چھوٹی موٹی خطائیں ہوگئی وہ ہم تو خود سے معاف کر دے وہ اندھیروں کی شکل میں نہ لانا اس طرح دعائیں مانگتے ہوئے جا رہے ہوگے انکعلا کلی شئیل قدیر اور اللہ سے کہہ رہوگے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے اس روشنی روشنی میں ہمیں جنت کی دہلیس تک پہنچا دے تو میرے بھائی ابھی کھٹا کھوز کے آگ جلائیں اور اس کے اوپر لکڑی رکھیں اس پہ چل کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کتنا خوف ہوتا ہے ابھی گرا ابھی گرا نیچے کھائی ہے مر گیا کیا ہوگا اور اگر ایسے موقع پہ کوئی دھکا دینے والا آ جائے کوئی گزارنے والا آ جائے کوئی لفٹ کا انتظام ہو جائے کیسی دعائیں نکلتی ہیں انسان کے موں سے تو اللہ فرماتے ہیں اچھے آمال اختیار کر لو تو جہنم کے اوپر جو پل ہے حدیث میں آتا ہے بال سے زیادہ باریک پل اور تلوار سے زیادہ تیز اور پانچ سو سال کی مسافت ہے پانچ سو سال کی یہ کون سا پل ہوگا یہ وہ صراط مستقیم ہے جس پر اللہ نے ہمیں دنیا میں چلنے کا حکم دیا اسی صراط مستقیم کو اللہ جہنم کے اوپر بچھا دیں گے کہ جو دنیا میں جس طرح سے چلا ہے آج اس پل پر اسی طرح سے چلے گا جو چلا ہی نہیں کچھ دن چلا پھر اس کے بعد توبہ توڑ دی اس نے اور واپس گناہوں کی زنگی پڑ گیا تو وہ جہنم کے پل کے اوپر کچھ وقت چلے گا اس کے بعد گر جائے گا کچھ شروع میں ہی گر جائیں گے حدیث میں آتا ہے کچھ بجلی کی رفتار کے ساتھ دوریں گے جیسے بجلی ہوتی نا کرنٹ پانچ سو کلومیٹر آپ لمبی لائن بچھائیں اس میں کرنٹ چھوڑیں کرنٹ ایک سیکنڈ میں یہاں سے وہاں پہنچے گا کی نہیں پہنچے گا تو کچھ تو ایسے ہوں گے کرنٹ کی طرح جو بہت سیدھے سیدھے چلے تھے کچھ ایسے ہوں گے جو گھوڑے کی رفتار سے کچھ گدھے کی رفتار سے کچھ پیدل کی رفتار سے پانچ سو سال تک پیدل چلتے رہیں گے پانچ سو سال تک پیدل چلتے رہیں گے پیدل چلتے رہیں گے پھر پانچ سو سال کے بعد جا کے بلاخر پہنچ جائیں گے کچھ ایسے ہوں گے جو چلتے چلتے گر جائیں گے کچھ شروع میں گر جائیں گے تو یہ سارے باتیں ہوں گے جتنا گناہوں سے نتھر کے پاک صاف ہو کے جائے گا اتنا اللہ اس کو اس پل پہ آسانی سے چلا دیں گے اور جہاں جنت کا دروازہ نظر آیا اس وقت خوشی کا عالم کیا ہوگا ایسا ایسی بحش میں جو ایک دفعہ داخل ہو گیا سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا جو چاہے کر لو سب علاؤ امریکہ میں بھی ایسا نہیں ہے لوگ کہتے ہیں نا امریکہ میں تو کھلی ایاشی ہے نائٹ کلب ہے شراب ہے جو مرضی کرو نا 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 ان کی بھی کچھ پابندی ہیں روڈ پہ نہیں اندر جا اور اس کے بعد قدرت کی طرف سے کچھ پابندی ہیں جوانی جوانی میں ایاشی ہے تھوڑے سے بڑے ہو گئے اب کیا آپ تو اولڈ ہاؤس میں چلو وہاں جاؤ اولڈ ہاؤس میں جاؤ وہاں کیا ایاشی ہوگی بچارے کی تھوڑے دن کی ہے تو دنیا میں جتنی مرضی ایاشیوں کی اجازت دی دی جائے اس کی بھی کچھ لیمٹ ہے جنت کے دہلیز پہ قدم رکھے گا تو جنت کی ہورے استغبال کریں گی جنت کی ہورے استغبال کریں گی ان کو ہوروں کو دیکھ کے ہی پاگل ہو جائے گا یقین نہیں آئے گا کہ یہ میری ہیں حدیث میں آتا یہ کہ جو جنت سب سے کم تر جنت جس کو ملے گی سب سے کم تر یعنی جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا سب سے بڑا گناہگار مسلمان جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بالکل اینڈ میں آئیں گے صرف اس لیے آئیں گے کہ چلو کلمہ پڑھتا تھا یہ کلمہ اس میں جو سب سے آخر میں آئے گا جس میں آتا ہے وہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برد پوری زندگی میں ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہوگا اور کوئی نیکی نہیں ہوگی تو جب وہ آخر میں نکل کے آئے گا حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ اس کو جہنم سے نکالیں گے تو اللہ سے کہے گا اللہ اس منحوس جگہ سے میری رخ کو پھیر دے یہ بڑی منحوس جگہ ہے اللہ اس کے رخ کو پھیریں گے حدیث میں آتا ہے پھر اللہ ایک قریب میں جنت کا درخ لگائیں گے اب اللہ اس کو محبت سے لے کے جائیں گے جنت میں اب تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی اب اس کو جو ہے نا تھوڑا محبت سے اللہ بھی اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں تو تھوڑا سے ان سے ایسا معاملہ کرتے ہیں ایک درخ لگائیں گے جنت کا درخ ہوگا اس بیچارے نے کبھی زقوم کے علاوہ کوئی درخ کی نہیں دیکھا ہوگا تو یہ کہے گا اے اللہ اس درخ تک پہنچا دے اس کے بعد میں تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا یہ حدیث میں اللہ کہے گا کہ اے میرے بندے میں نے تجھے جہنم کی آگے سے نکال دیا یہ میرا احسان نہیں ہے اب تُو مجھ سے مزید مانگ رہا ہے کہے گا اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے تُو نے مجھے آگ سے نجات دی میرا تُو سے وعدہ ہے معاہدہ ہے کہ اس درخ کے نیچے پہنچا دے اتنی چھاؤں اس کے بعد میرا معاہدہ میں تُو سے مزید کچھ نہیں مانگوں گا ایک فرشتہ آئے گا اٹھا کے اس کو درخ کے نیچے بیٹھا دے گا چل بیٹھیں اب جب درخ کے نیچے بیٹھے گا بڑی چھنڈی ہوا ہے اللہ ایک اور درخ قائم کریں گے تھوڑا دور جو جنت کے ذرا قریب ہوگا اب یہ بندہ تھوڑی دل میں کہہ گا ہے اللہ اس والے تک پکچا دے اس کے بعد میرا معاہدہ میں تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگوں یہ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کوفہ میں صحابہ اکرام کو کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے سامنے بہت بڑا مجمع ہے اور وہ تو عربی میں بیان کر رہے ہیں تو کوفہ کے لوگ تو فارسیوان تھے تو فارسی میں اس کا ترجمہ بھی ہو رہا ہے اس طرح سے یہ حدیث بیان ہو رہی ہے تو بڑا منظر ہوتا ہوگا نا کہ جس نے نبی سے سنا وہ آگے بیان کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں تو عبداللہ بن مسعود حدیث سنا رہے ہیں کہ نبی نے ہم سے یوں بتایا تو اب کیا ہوا کہتے ہیں اللہ اللہ کہیں گے تو نے مجھ سے معاہدہ کیا تھا اللہ کہے گا یہ بندہ کہے گا اے اللہ میں نے تجھ سے معاہدہ کیا تھا لیکن ایک دفعہ میں مجھے پتا ہے لیکن میں معاہدہ پر قائم ہی رہ سکتا عام حالات میں معاہدہ توڑو تو سزا ملتی ہے نا لیکن حدیث کی الفاظ ہیں کہ اللہ جانتے ہوں گے کہ یہ معاہدہ توڑنے پر مجبور ہے اس کی یہ کیفیت ہے کیونکہ میں نے اتنا حسین درخ لگایا ہے کہ اس درخ کو دیکھ کر معاہدے کسی کو یاد نہیں رہتے اللہ اس کو معذور سمجھیں گے کو پتا ہے کہ یہ کرے گا یہ تو اللہ اس کو درخ تک پہنچا دیں گے جیسی پہنچائیں گے جنت کے غریبے اور درخ وہ اور جنت کے قریب اب جنت جیسے جیسے قریب ہو رہی ہے اس کے حسن و جمال میں اضافہ ہو حدیث میں آتا ہے جنت کی خوشبو اور جنت کا جو حسن و جمال ہے چالیس سال کی مسافت سے محسوس ہونا شروع ہو جائے گا دیکھو جب اسلام آباد جا رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا اسلام آباد سے بہر بہر ہی اسلام آباد اسلام آباد لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں شروع ہو جاتا تھوڑا سلوک آنا شروع ہو جاتا ہے اسلام آباد آ رہا ہے تھوڑی گرین ری اور تھوڑا مسجد نظر آنا شروع ہو جائے گی جو اچھے لگ اور اگر آپ مچھر کالونی جاؤں تو مچھر کالونی کی مضافات میں داخل ہونے سے پہلے ہی آپ کو ملیریا ہو جائے گا یہ پہلی علامت ہوگی کہ مچھر کالونی میں انڈری ہونے انزندے علاقوں کے دور سے ہی پتا چلتا ہے اچھے علاقوں کا دور سے ہی پتا چل جاتا ہے تو جنت کا جو ہے نا چالیس سال کی مسافت سے ہی اس کی ہوایں ہیں اور اس کی تھندک اس کی چوکھٹ میں بیٹھنا آسان نہیں ہے جنت کی ہر آدمی کہہ گے کہاں سے آ رہی ہیں ہوایں ہیں تو وہ بندہ کہے گا اللہ وہ ذرف تک پہنچا دے اللہ کہیں گے تو نے معاہدہ کیا تھا وہ کہے گا اللہ پکا وعدہ کیا تھا معاہدہ یاد ہے مجھے مگر بس ایک چاندے تو اس طرح وہ جو ہے نا ہوتے ہوتے کیا ہوگا کہ جنت کی چوکھٹ نظر آنا شروع ہو جائے گی جنت کے دروازے اور باغات ابھی گیا نہیں ہے اندر باہر باہر سے اللہ سے کہہ گا اللہ یہ جو عمارت ہے اور یہ جو باغات ہیں ان کے گیٹ تک پہنچا دے خلیش چوکھٹ پہ بیٹھ رہوں گا میں اللہ کہیں گے کہ بندے تولے مجھ سے معاہدہ کیا تھا یہ کہا گا اللہ مجھے معاہدہ یاد ہے مگر بس آخری تو اللہ اس کو معذور سمجھیں گے اس کو وہاں تک پہنچائیں گے پھر جب جنت کے دروازے تک پہنچ گیا اب تو سامنے جنت اب تو وہ بوفے کے لال کلے کے گیٹ میں بیٹھ گئے آکے ہیں تو آپ کو تو پھر جانت کے دیکھو گے نا کیا ہو رہا ہے کوئی فش کھا رہا ہے کوئی جناب بگرے کھا رہا ہے تو آدمی کہا گا یار تھوڑا تھا انٹری مارو اس میں تو اب وہ جب جنت دیکھے گا چوکھٹ پہ تو جنت کی بھوریں ہیں جنت کے بہات ہیں اور بڑا عجیب منظر ہوگا لیکن اس کو نظر نہیں آرہا بھی صرف تھوڑا تھوڑا تو وہ اللہ سے کہے گا اللہ اندر پہنچا لے کسی طرح سے اندر پہنچا لے تو جیسے یہ اللہ تعالیٰ اس کو معذور سمجھیں گے جب وہ اندر جائے گا تو اتنی بڑی جنت دیکھے گا اللہ کہیں گے یہ سب تیری ہے آگے حدیث کے الفاظ دیکھو وہ دیکھے گا جنت میں ہوریں ہیں خوبصورت لڑکی آئیں اوہ خوبصورت جن کے اللہ نے حسن و جمال کے نقشے کھیچے ہیں حورن عین کہنہن الیاقوت والمرجان ایسی شفاف جل جیسے یاقوت اور مرجان کے پتھر ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے جنت کی ہور اتنی خوبصورت ہوگی اس کے پنڈلی کے اندر جو ہڈی میں بودھا ہوتا ہے نا نلی جو ہوتی ہے یہ کھال سے نظر آتی ہوگی اس کی کھال کی ایک شفافیت ہے نہیں آرہا میرا خیالے بات سمجھ اتنی اسکن جو ہے نا اتنے وائٹنیس اور اس میں چمک اتنی زیادہ ہوگی کہ اندر سے بودھا نظر آرہا ہوگا صحابہ حیران ہوئے ہیں اس کیا یا رسول اللہ ہے تو وہ انسان تو اتنی خوبصورت کیسے ہو سکتی آپ نے مثال دی کہ تم نے قرآن میں نہیں پڑھا ایسے جیسے یاکوت اور مرجان فرمائیں یاکوت کا کتنا بڑا پتھر ہو موتی ہو اس میں اگر دھاگہ داخل کیا جائے وہ دھاگہ بار سے نظر آتا ہے کی نہیں آتا حالانکہ وہ تو پتھر ہے اور یہ تو گوشت فوس کی بنیوی ہے جب پتھر اتنا سخت ہو کہ اتنا ٹرانس پیلٹ ہو سکتا ہے اتنا شفاف ہو سکتا ہے تو جب وہ یہ منظر دیکھے گا اور نہریں دیکھے گا اور اللہ کہہ گا یہ تیری ہے تو حدیث کی الفاظ دیکھیں عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ اللہ سے کہے گا اے اللہ تو اتنا بڑا رب العالمین ہو کر میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں یہ حدیث کی الفاظ ہیں کیونکہ اس کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ بھئی کتنی عیش و عشرت کی جگہ بھی کسی کو مل سکتی ہے کیا وہ بچارہ مجبور بعض دفعہ الفاظ کفریہ ہوتے ہیں لیکن اس پر کفر کا فتوہ نہیں لگایا جاتا کیونکہ وہ ایسی کیفیت میں کہے ہوتے ہیں کہ وہ کفر بن نہیں رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ تو عقلی کام نہیں کر رہی تو پھر کیا اسلام کیا کفر اس کی تو عقلی عجیبتی ہو جائے گی بھئی یہ کیا ہو رہا ہے تو اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ تو خدا ہے تو رب العالمین ہے اسے تو مذاق نہیں کرنا چاہیے یقین نہیں آرہا نا اس کو صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ پوچھو مسکرا کیوں رہا ہوں پوچھو مسکرا کیوں رہا ہوں جو صحابہ تابعین جو بھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ بتائیں دیکھو حدیث ایسے سنا رہے ہیں جیسے نبی نے سنائی کوئی پہلو مس نہیں ہونے دے رہے محبت ہے یہ نبی سے کہ بھئی جیسے جیسے نبی نے بتائی میں بھی ویسے ویسے بتاؤں گا فورا پوچھا پہلے تو مسکرائے اس سے پہلے نہیں مسکرائے تھے یہاں آکے مسکرانے لگے کہ بندہ کہے گا اے اللہ تو رب العالمین ہوگے مجھ سے مزاد کر رہا ہے یہ میری کہاں سے ہو گئی یہ تو امریکہ میں بھی کبھی تصور نہیں تھا تو اللہ عبداللہ بن مسعود نے پوچھا پوچھو میں مسکراتا کیوں لوگوں نے پوچھا بتائیں کیوں فرمائیں اس لئے کہ نبی بھی یہ واقعہ سنا چے مسکرائے تھے اور نبی نے ہم سے پوچھا تھا کہ پوچھتے نہیں ہوں میں مسکراتا کیوں ہم نے پوچھا کہ اے نبی بتائیں آپ کیوں مسکراتا کیوں نبی نے فرمایا جب بندہ یہ الفاظ کہے گا نا اللہ سے کہ اللہ تو رب العالمین ہوگا مزاد کرتا تو اللہ بھی مسکرائیں گے اس کی فات پر کہ پاگل ہو گیا ہے سٹھیا گیا ہے بالکل دیکھا نہیں نا اس نے ہم تو کونے کے مینڈک ہیں کونے کا مینڈک تو یہ سمجھتا ہے یہ شراب ہے یہ زینہ ہے یہ دو چار لڑگیاں اور جو چکن پاکس کے ان پر بڑے بڑے کھڑے اللہ معاف فرمائے اگر ہیں بھئی تو کسی کو مزاک نہیں اڑا رہا ویسے چکن پاکس کے کھڑے پڑتے نہیں ہیں میں اس لئے ایسی مثال دے رہا ہوں کہ اس کا بہت وجود ہی نہ بھی تو کتنا حسن و جمال ہے اور جتنا مرضی حسن ہو بڑھاپے میں سارا زیرو بڑھاپے میں حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کے شعر پڑھتے تھے کہ وہ ختم حسن ہوا بطنی زندگانی ہوئی کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی سب وہ حسن ختم ہو جاتا ہے آرزی ہے تو جب وہ دیکھے گا تو اللہ کہیں گے اللہ بھی مسکرائیں گے اس کی بات سن کے پھر اللہ اس سے پتہ کیا کہیں گے اللہ کہیں گے تیرے لیے اس جیسی دس جنتیں اور ہیں یہ ایک ہے اس جیسی دس ہیں یعنی نو مزید ہیں کل دس ہیں یہ سب سے کم درجے کی ہوگی تو بھائی اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے یہ صرف ایڈپرٹائزمنٹ ہے جو ہمیں دنیا میں دکھائی جا رہی ہے تاکہ ہمیں لذت کا پتہ چل جائے کہ لذت ہوتی کیا چیز ہے ذائقے ہوتے کیا چیز ہیں یہاں کا عام یہاں کے سیب ہم کھائیں گے تو پتہ چلے گا پھلوں کا ٹیس کیا ہوتا ہے اصل کہاں رکھا ہے اللہ نے اگر یہ اصل ہوتا تو کافر کو نہ ملتا جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے اگر یہ اصل ہوتا تو شرابی زانی ماباپ کا نافرمان بتوں کے سامنے جھکنے والا اس کو نہ ملتا جھک بتوں کے سامنے رہے ہو پتھر کے بتے بنے ہوئے بت کے سامنے سر جھکا رہے ہو اللہ کو غصہ نہیں آئے گا میں نے بنایا لیکن اللہ بت کے سامنے جھکنے والے کو بھی یہی چیزیں کھلاتے ہیں یہ اس کی علامتیں یہ اصل نہیں ہیں ورنہ ان کو نہ ملتی گا اصل وہ اللہ نے جنت میں رکھا ہے جو اپنوں کو دیے گا اپنوں کو اپنوں کو ملے گا وہ اچھا اچھا مال افتاری میں اپنے دو انڈی والان دوستوں کے لیے چھکے سے نکال کے الگ کر لیا جاتا ہے یہ جو ہے نا یہ آنے دو یہ والے پکوڑے درہی در سائٹ پر نکال کے رکھو ٹھیک ہے نا تو ویسے زکاة میں باندیے جاتے ہیں تو اپنوں کے لیے الگ سے نکال کے رکھا جاتا ہے جنت اللہ نے کس کے لیے رکھی ہے اپنوں کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا مصطحیق بنائے سوانک اللہ ہم بھی ہم دیکن اشہدو اللہ الہی اللہ ترہا استغفر وکونا تووئے شاہدو بند ہوگی